اسلام علیکم سٹوڈنٹس نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے کریئرز ان بائلوجی کریئرز ان بائلوجی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بائلوجی کی سٹیڈی کرنے کے بعد ہم کون سی فیلڈز میں جا سکتے ہیں کہاں پر ہم جابز کر سکتے ہیں یا کون سی فیلڈز میں ہم ریسرٹس کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کریئرز ان بائلوجی میں تو بائیلوجی کا ایکیوریٹ اینڈ موڈرن نالیج اگر ہمارے پاس ہے موجود ہے تو یہ ہمیں ہلپ کرے گا اگر ہمیں بائیلوجی کا پرابر سے اس کا علم ہے ہم نے اس کے پرابر سٹڈی کی ہوئی ہے تو ہم سائنس کے پراجیکٹ کو سٹارٹ کر سکتے ہیں تو ریفینیلی جب زیادہ سٹوڈنٹس ہیں سائنس کے پراجیکٹ کو سٹارٹ کریں گے تو پراجیکٹس انکریز ہوں گے تو اس سے جو سائنس ہے اس میں ترقی بھی ہوگی تو ہم کیا کیا پراجیکٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں کون کون سی ریسرچز کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ابھی ہم دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ کریئرز ہیں بائیلوجی کے اندر اس میں جو پہلا کریئر ہے وہ سب سے زیادہ جو یوز ہونے والا ہے میڈیسن اینڈ سرجری اس کے علاوہ فشریز ہیں اگریکلچر ہے اینیمل ہسپینڈری ہارٹیکلچر فارمنگ فارسٹری اینڈ بار ٹیکنالوجی اب ان سب کو ہم ڈیٹیل میں سٹڈی کرتے ہیں کہ یہ جو ساری پروفیشنز ہیں اس میں ہم کیا کیا کام کر دیئے ہیں تو سب سے پہلا جو پروفیشن آپ کے پاس آتا ہے وہ ہے میڈیسن میڈیسن اینڈ سرجری اب میڈیسن اینڈ سرجری دونوں ایک ہی برانچ کے اندر ہم سٹڈی کرتے ہیں ایک ہی کورس کے اندر ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں وہ کورس آپ کے پاس آتا ہے ایم بی بی ایس کا ایم بی بی ایس کے کورس کے اندر ہی ہم میڈیسن کو سٹڈی کرتے ہیں اور سرجری کو سٹڈی کرتے ہیں میڈیسن کی جو فیلڈ ہے اس میں ہم ڈیل کرتے ہیں with diagnosis of disease and treatment of disease تو میڈیسن کی فیلڈ میں صرف ہم یہ دو کام کرتے ہیں کہ پہلے کوئی بیماری ہے تو اس کو دائیگنوز کرتے ہیں کہ بیماری کونسی ہے اس کے بعد اس بیماری کا علاج تو یہ سمپل میڈیسن میں آزاد ہے اس میں باڈی کے کسی پارٹ کو کٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کسی باڈی کے پارٹ کو اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی صرف میڈیسن کے ثروح ہم بیماریوں کا علاج کرتے ہیں اس کے اوپسٹ جو سرجری ہے سرجری میں آپ کے باڈی کے حصوں کو اوپن کیا جاتا ہے کٹ کر کے اوپن کیا جاتا ہے اور باڈی کے پارٹس کو اوپن کرنے کے بعد ان میں تین چیزیں کی جاتی ہیں یہاں تو ان کو ریپیئر کیا جاتا ہے یا ان کو ریپلیس کیا جاتا ہے یا ریموو کر دیا جاتا ہے اب اگزمپل دیکھیں باڈی کے پارٹس کو اگر ہم ریپیر کریں تو ریپیر میں اگزمپل آتی ہے اگر آپ کے کڈنی کے اندر سٹون ہے تو ہم آپریشن کر کے سرجری کر کے اس سٹون کو ریموو کرتے ہیں تو یہ ریپیر میں آزاتا ہے اسی طرح اگر آپ کے کڈنی بالکل ہی خراب ہوئی ہوئی ہے تو ہم ٹرانسپلانٹیشن کرتے ہیں کڈنی کی یا لیور کی کہ کڈنی کو جو خراب ہوگئی ہے کڈنی اس کو نکال کے اس کی جگہ جو ٹھیک کڈنی اس کو انسٹ کر دیا جاتا ہے اسی طرح جو باڈی کا پارٹ بالکل انجرڈ ہو گیا ہوئے ڈیمیج ہو گیا ہوئے کسی ایکسیڈنٹ میں کوئی باڈی کا پارٹ خراب ہو گیا بالکل یا آپ کے جو بازو ہے یا ٹانگ ہے اس کا کچھ حصہ انفیکٹ ہو گیا جس طرح سنیک کی بائٹ میں ہوتا ہے اگر آپ نے کٹ لیا تو ہاتھ کا کچھ حصہ یا لیک کا کچھ حصہ جائے وہ ڈیٹ ہو جاتا ہے بالکل تو اس کو پھر کٹنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو باڈی کے جو حصے بالکل خراب ہو گئے ہیں جن کی وجہ سے باقی باڈی فیکٹ ہو سکتی ہے ان کو ہم ریموو کر دیتے ہیں تو سرجری کے اندر باڈی کو اپن کیا جاتا ہے اور پھر باڈی کے پارٹس کو ریپیئر کیا جاتا ہے ریپلیس کیا جاتا ہے اور پھر باڈی کے پارٹس کو ریپیئر کیا جاتا ہے اب یہ دونوں چیزیں ہم ابھی دیکھ چکے ہیں کہ ہم ایک ہی پروفیشنل جو کورس ہے اس کے اندر سٹیڈی کرتے ہیں اس کا مبی بی ایس اور مبی بی ایس کرنے کے بعد پھر جو سٹوڈنٹس ہیں وہ سپیشلائزیشن کی طرف جاتے ہیں پھر کسی ایک خاص فیلڈ میں سپیشلائزیشن کرتے ہیں کچھ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا وہ آئیس کے بارے میں سپیشلائزیشن کر لیتے ہیں یا پھر مسلز کے بارے میں یا آپ کے جو کڈنی ہیں اس کی بارے میں یا آپ کے نیروس سسٹم کے بارے میں تو ڈیفرینٹ آگے سپیشلائزیشن ہے جس میں جس کا انٹرسٹ ہوگا اس میں وہ آگے سپیشلائزیشن کر لے گا لیکن ایم بی بی ایس کرنے کے بعد نیکسٹ جو آپ کے پاس کریئر آتا ہے وہ ہے آپ کے پاس فشری اب فشری کے اندر ہم کیا کرتے ہیں جس طرح فارمز ہوتے ہیں پولٹری فارم جس میں مرگیوں کو رکھتے ہیں اسی طرح فش فارم ہوتے ہیں جہاں پر جو پروفیشنل ورکرز ہیں جو فشیز کی پاپولیشن کو وہاں پر گروہ کرواتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں لگاتار کہ اس پاپولیشن کی کوالٹی کو امپروو کیا جا سکے تو فشری کیا ہے پروفیشنل سٹڈی فش پروڈکشن فش کو پروڈیوز کروانے کا ان کا نمبر اگریز کروانے کی جو پروفیشنل سٹڈی ہے جو پروفیشنل سٹڈی ہے اسی طرح پاکستان میں ہونے پاس ڈیفرنٹ فشری کے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر فشیز کو پروکر کرویا جاتا ہے اب جو پروفیشنل جو پروفیشنلز ہوتے ہیں فشری دپارٹمنٹ کے اندر وہ کیا کام کرتے ہیں وہ دو چیزوں پر کام کرتے ہیں وہ قوالٹی اینڈ کونٹی ٹو فش پروڈکشن کو لگاتار انکریز کرنا چاہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کیا طریقیں ہیں جس سے ہم فش کی جو قوانٹی ٹو مقدار اس کو بھی انکریز کر دیں اور جون کی کوالٹی ہے اس کو بھی بہتر کیا جا سکے پہلے سے اب یہ جو فشری کا کورس ہے یہ آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں پروفیشن جائے آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں افٹر ام ماسٹر اور بیچلر ڈگری آف زوالوجی اینڈ فشریز تو زوالوجی کے اندر یا پھر فشریز کے اندر ماسٹر یا بیچلر ڈگری کے بعد آپ فشریز میں جائے آپ اس کو جائن کر سکتے ہیں اس پروفیشن کو اس کے بعد ہم راپس آتا ہے اگری کلچر اب اگری کلچر دیفنیٹلی نام سے زائر ہے کہ اس میں ہم ڈیل کرتے ہیں ویدھ فوڈ کروپس اینڈ اینیملز دو چیزوں کی سٹیڈی کر رہے ہیں فوڈ کروپس کی اور اس کے لئے اینیملز کی یہ کروپس اینیملز ہیں یہ وہ آرگنیزم ہیں جو ہم فوڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی ہم سٹیڈی کرتے ہیں اگری کلچر میں اگری کلچریسٹ جو ہیں وہ ورگ کرتے ہیں فردہ بیٹرمنٹ آف کلپس وہ کوشش کرتے ہیں کہ کلپس ہمارے پاس ویٹ رائس کارن ان کی مقدار اور ان کی کوالٹی کو امپروو کر سکے یہاں پھر فردہ بیٹرمنٹ آف اینیملز جو بفیلوز ہیں کاؤز ہیں جو ہمیں کھانا پروائیڈ کرتے ہیں جن سے ہم یہاں تو میٹ لیتے ہیں گوشت لیتے ہیں پھر ان سے دودھ لیتے ہیں تو ان کے اندر جب بہتری پیدا کی جائے زیادہ فوڈ کی پروڈکشن زیادہ ہو جائے دودھ کی پروڈکشن زیادہ ہو جائے فوڈ دیفنیٹلی اس کا سورس انگریز ہو جائے تو اگری کلچریسٹ دو کام کرتے ہیں یہاں تو کوپس کی بیٹرمنٹ کے لئے کوشش کرتے ہیں یا پھر اینیملز کی بیٹرمنٹ کے لئے کوشش کرتے ہیں پاکستان میں بہت سی انیورسٹیز ہیں جو یہ کورسز ہیں وہ آفر کر رہی ہیں ٹھیک ہے وہاں سے آپ یہ اگری کلچر کے کورسز ہیں ان کو جائن کر سکتے ہیں اسی طرح انیمل ہسپینٹری آپ کے پاس لاسٹ میں آتا ہے جس طرح فش فارم تھے جہاں ہم فشز کو گروہ کرواتے ہیں اسی طرح ایک اگری کلچر کی ہی برانچ ہے انیمل ہسپینٹری جس میں ہم جو ڈومیسٹک انیمرز ہوتے ہیں جو پالتو جانور ہوتے ہیں ان کو گروہ کرواتے ہیں تو It deal with the care and breeding of domestic انیمرز ہیں اب دو ترہ کی انیمرز ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ڈومیسٹک اور دوسری ہوتے ہیں والد. جو والدھ انیمرز ہیں ان کو ہم گرہ میں نہیں رکھ سکتے ان کو پالتو جانور نہیں کہتے ہم ٹھیک ہے جس میں ٹائگر آزات ہے لائن آزات ہے. ایک سٹا ڈومیسٹک انیمرز وہ ہوتے ہیں جن کو ہم گرہ میں رکھ سکتے ہیں یا پالتو جانور ہے جس میں یہ مرگیاں وغیرہ آزاتنی ہیں کہ آزاتنی ہیں تو اینیمل بریڈنگ ان کی نسل کرشی کرتے ہیں ایسے جانور جہاں وہ ہم ان کو آپس میں بریڈ کرواتے ہیں جن میں سپیسیفک کوالٹیز پای جائیں فر ایسے بینسے جو زیادہ دود دیتی ہیں یا ایسی مرگیاں جو جلدی گروہ کر جاتی ہیں جن کے انڈے جہاں زیادہ ہوتے ہیں تیس ساری چیزیں ہم سٹیڈی کرتے ہیں انیمل ہس پینڈری کے اندر جی فردہ کریئرز اور بائیلوجی جہاں میں وہ ہم نیکس لیکچر میں دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کو نیکس لیکچر میں ہم کمپیٹ کریں گے انشاءاللہ